دل کے ارمہ آنسووں میں بہ گئے وقار یونس کوچ نہیں کمنٹیٹر ہیں مصبا کو کوئی سکول میں نوکری نہ دے السلام علیکم گائیس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے ٹھیک تھاک ہوں گے جناب یہ کہنا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ بولر اور ڈائریکٹر لاہور کلندرز آقیب جاوید پاکستان کرکٹ ٹیم کی نیوزی لیڈ میں خراب کار کردگی پر بڑے برام اور انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی اور منیجمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیا ہے آقیب جاوید کا کہنا ہے کہ انیس سو باون سے لے کر اب تک اتنی کمزور بیٹنگ اور بالنگ نہیں دیکھی اور نہ ایسی ٹیم دیکھی ہے جس میں کوئی سٹار ہی نہ ہو میں نے موجودہ ٹیم کے میچز دیکھنا چھوڑ دیئے ہیں اس ٹیم کا کوئی امپیکٹ ہی نہیں ہے لاہور میں سپورٹس جنرلسٹ اسسوسییشن آف لاہور کے میڈ دی پریس پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے آقیب جاوید نے کہا کہ ٹیم میں یہاں گرنے کی کوئی وجہ تو ہوگی جی اس کی وجہ ہے دھائی برس پہلے کی آپ ٹیم دیکھ لیں وہ کہاں کھڑی تھی اس ٹیم کا کپتان سرفراز احمد تھا وہاں سے گرتے گرتے کپتانی ازر علی کے پاس آتی ہے اور پھر بابا رازم کے پاس آتی ہے اور اب وکٹ کیپر محمد رزوان کے پاس ہے کتنا اور گرائیں گے آقیب جاوید نے کہا کہ اس وقت ٹیم کا جو کوچ تھا وہ دنیا کا ایک نامور کوچ میکی آردر تھا وہاں سے آپ مصبع الحق کے پاس گرتے ہیں جنہوں نے ایک دن کوچنگ نہیں کی بابا رازم کے پاس کوئی تجربہ نہیں چیف سلیکٹر انزمام الحق جیسے لیجنڈ تھے فیصلہ کرنے اور بولنے والے شخص تھے وہاں سے آپ گرتے ہیں پہلے مصبع الحق اور پھر گرتے ہیں محمد وسیم کے پاس سب کے سامنے ہے پتہ نہیں ابھی ہم نے اور کتنا گرنا ہے آقیب جاوید کا کہنا ہے کہ وقار یونس کا دس برسوں میں یہ مختلف عودوں پر پانچواں دور ہے وہ کبھی ہیڈ کوچ ہوتے ہیں اور کبھی بولنگ کوچ دیکھا جائے تو انہیں پہلی مرتبہ بھی کسی نے کیوں کوچ لگایا کیونکہ کوچنگ ایک پروفیشن ہے اور کوچ بننے کے لیے کم عمری میں ہی نچلی سطح پر کام کرنا پڑتا ہے اور کوچنگ کورسز وان، ٹو، ٹری، فور کرنا پڑتے ہیں اور آپ کو منتخب کرنا پڑتا ہے کہ آپ کا مستقل پروفیشن کیا ہے انہوں نے کہا کہ اصل میں تو وقار یونس کمنٹیٹر ہی ہیں بیچ میں جہاں انہیں موقع ملتا ہے تو کوچنگ میں آ جاتے ہیں وہ پاکستان ٹیم کی کوچنگ چھوڑ کر پھر کہیں کوچنگ نہیں کرتے اور ٹی وی پر بیٹھ جاتے ہیں اسی طرح مضبع الحق کو کوچ لگانے والے سے پوچھا جانا چاہیے کوچ لگانے کا کوئی تو مایار ہونا چاہیے مجھے یہ دنیا میں کہیں نوکری لے کر تو دکھائیں انہیں سکول میں وہ نوکری نہیں دیں گے جی جناب آقیب جاویز صاحب تو بہت برہم ہے اور ہونا بھی چاہیے پاکستان ٹیم کے جو حالات ہیں اللہ ہی حافظ ہے میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا دانی شراجہ وی لوگز میں میں آپ کے ساتھ ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ٹیک کیئر بائی بائی